کیا آپ اپنے پیروں مرشد کو دیکھنا چاہتے ہیں حضور صراج ملت علیہ الرحمت اور عزوان کو کس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہہ میں نے دیکھا ہے ہاتھ اٹھاؤ مسلمانوں حضور صراج ملت علیہ الرحمت اور عزوان کی ذات کریمہ کو جتنے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھاؤ حضور شمس ملت کی ذات کریمہ کو جتنے دیکھا ہے ہاتھ اٹھاؤ میرے ملت کے نوجوانوں اگر واقعیتاً حضور حافظ ملت کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے حضور صدر سریعہ علیہ رحمت و رزمان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے آؤ دیکھ لو حضور نصیر ملت صاحب قبلہ کے جلبے زیبا کو قسم خدا کی ان کے جلبے میں سارے بزرگوں کے تصویر نے نجر آئے تو مجھے کہنا یہ علمائے کرام تشریف فرما ہے ایک ایک ہمارا مقدر کتنا جاگہ ہوا ہے کہ آج ہم اپنے آنکھوں سے حضور نصیر ملت صاحب قبلہ کے جلبہ کو زیارت کر رہے ہیں حضرات ایک حسین اور پرکائف منظر جس کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے بالخصوص جمعہ کے کمیٹی والے لوگ میں ایک بات ارزہ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی شخصیت ہمارے اکابر علماء تشریف فرما ہے بالخصوص رہبر راہ شریعت حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ حضور حافظ شمیم صاحب قبلہ فخر و قررہ حضرت فاری کمالتین صاحب قبلہ یہ الحمدللہ خلیفہ حضور نحیم ملت الحمدللہ جتنے اس دیت کے اکثر علماء نظر آ رہے ہیں یہ سب ان کے پڑھائے ہوئے اور ان کے پروڈکٹ ہیں یہ سارے علمیں باوکار اپنے مقدس ہاتھوں سے ابھی ابھی جن بچوں کو حافظ شاہ محمد صاحب قبلہ نے اپنے کھونے جگر کو جلا کر حافظ قرآن بنایا ہے مولانا شمسیر صاحب قبلہ نے اپنی مہنتوں سے ان بچوں کو اسلائق بنایا ہے حافظ عبد الرقیم صاحب قبلہ نے اپنے بچوں کو اسلائق بنایا ہے کہ آپ کے سامنے حافظ قرآن کی شکل میں علماء کرام کو گواہ بنانے کے خاطر بلا رہے ہیں اور مقدس علماء کرام کی بابرکت دست مقرم سے ان بچوں کو سر پہ دستار بندی دی جا رہی ہے مسلمانوں یہ چمہ اور اس کے اعتراض کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فقر کی بات ہے کہ آپ کا یہ چھوٹا سہدارہ تین بچوں کو حافظ قرآن بنا کر حضرت مولانا شمسیر سیفی صاحب کے حوالے سے حضرت حافظ شاہ محمد صاحب قبلہ کے حوالے سے حضرت حافظ عبد الرقیم صاحب اور مدرسہ کے جملہ کمیٹی کے حرکان سارے لوگ مل کر الحمدللہ اس مدرسے کو چلایا اور عظیم الشان کامیابی کو حاصل کرتے ہوئے تین بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے حضور حافظ مختار صاحب قبلہ بھی جلوا افروز ہیں حضرت حافظ عبد الرقیم صاحب قبلہ بھی تشریح فرما ہے حضرت مولانا طیب علی مشاہدی صاحب قبلہ ہے حضرت مولانا شاکیل اختنوی صباحی صاحب قبلہ ہے ان سارے لوگوں نے اپنے سے محنت کیا ہے چمہ کے ایک ایک قریب مسلمانوں نے محنت کیا ہے تب چھا کر یہ تین حافظ قرآن آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے آپ یہ روح پرور منظر انشاءاللہ تعالیٰ میں مولانا شمسیر علم سیفی سے گزارش کے رہا ہوں کہ آپ ان بچوں کو ملوائیں اور دستار بندی کا روح پرور روح پرور منظر جلد سے جلد کرانے کیا آپ کوشش کریں یہ تین جو بچوں کے سر پر دستار بندی مقدس علماء اکرام کے ہاتھوں سے جن بچوں کو دستار بندی حافظ قرآن کا دینا ہے ان کا نام اس طرح ہے حافظ محمد خوشنما حافظ محمد خوشنما ابن غلام سرور صاحب تیسر ٹھٹکا ماشاءاللہ اس بچے کے ماں اور باپ بھی بڑے خوشنصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنھایا اور آپ کا بچہ حافظ قرآن بن کر حافظ قرآن بن کر آج پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو حضور نصیر ملت کی دعاوں سے مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ کی دعاوں سے حضور حافظ شمیم صاحب قبلہ کے دعاوں سے اور حضور قاری کمالتین صاحب قبلہ کی دعاوں سے انشاءاللہ پوری دنیا میں چمکیں گے اور چمہ کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے ماں اور باپ کا نام بھی روشن کریں گے دوسرا حافظ قرآن جو مدرسہ آہل سنت غوثی آلنیا فیض العلم چمہ سے پڑھ کر حافظ قرآن بنا ہے اس کا نام ہے حافظ محمد خوشدل حافظ محمد خوشدل ابن عبد الشکور صاحب چمہ الحمدللہ حافظ محمد خوشدل ابن عبد الشکور صاحب چمہ اور حافظ شمسیر آلم تیسرے حافظ قرآن کا نام ہے دیسرے حافظ قرآن کا نام ہے حافظ شمسیر عالم ابن مجاہی منصاری دلدلوہ دلدلوہ یہ حافظ شمسیر عالم صاحب کے علاقے ہیں یہ دلدلوہ کے رہنے والے ہیں جو ہمارے چمہ کے تکین علاقے میں ایک دلدلوہ بستی ہے اس ناؤں کے رہنے والے ہیں یہ روح پرور منظر آپ حضرات ملاحجہ کر رہے ہیں حضر علالہ اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ نارے چکپیر الحمدللہ آپ جن بچوں کے دستار بندی کا روح پرور منظر ملاحجہ کر رہے ہیں سب سے پہلا بچہ محمد خوشنمان ساری ابن غلام سرور تیسر ٹڑکا دوسرا بچہ حافظ محمد خوشنل ابن عبدالشکور صاحب چمہ تیسرا بچہ شمسیر عالم ابن مجاہی منصاری دلدلوہ یہ تینوں بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا ہے داراللوم اہل سنت غوثیہ عالمیہ فیضاللوم چمہ کے استاذوں نے بنایا ہے استاذ اکرامی اور چمہ کے خطیب و امام حضرت حافظ شاہ محمد صاحب قبلہ حضرت مولانا شمسیر عالم صاحب صاحب اور حضرت حافظ وقاری عبدالرقیب صاحب قبلہ کا اس میں اہم بھومکہ رہا الحمدللہ اور ہمارے چمہ کے بڑے ایسی شعور حضرات الحمدللہ سارے لوگوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنانے میں اور دیگر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو خدمت کرنے میں آگے رہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ تین بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا اور ان کے سر پہ تستار حفظ رکھا جا رہا ہے علماء اکرام اور بالخصوص حضور نصیر ملل صاحب قبلہ کی ذات اگرامی ہے اب آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ جو روح پرور منظر ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کشائی کے خاطر میں زحمت کا بارہ دیتا ہوں خلیفہ حضور نعیم مللت حضور فخر قررہ حضرت قاری کمال الدین صاحب قبلہ کو کہ آپ مائک پر آئیں اور تاثر پیش کریں اور جو حقیقت حال ہے آپ اس سے عوگت کریں سبھی کو الحمدللہ آج کا یہ روح پرور منظر ہماری مائر بہنے بھی دیکھ رہی ہے ہمارے چمہ کے سارے حضرات بھی ملاحظہ کر رہے ہیں نعرے تکبیل نعرے رسالت یا رسول اللہ مدھر حضور آپ اسے ملت زندہ آباد حضور مبتی مجاہد حسین صاحب قبلہ حضور حافظ سمیم صاحب قبلہ حضور قاری کمال الدین صاحب قبلہ حضرت مولانا مسعود رضا مصبائی صاحب قبلہ زندہ آباد حفظ مختار صاحب قبلہ حفظ عبدالسمن صاحب قبلہ زندہ آباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ